دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جینکاری کے والا فیل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کی کس طرح سے آپ اپنا خود کا نوٹ بکس کا برانڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے نوٹ بکس بنا کر اسے سیل کرنے کو دوستو یہ ہے ایک بڑا بزنس ہے اور مینوفیکچرنگ بزنس ادھکتر اچھا منافع دیتا ہے نوٹ بکس کی سب سے عادہ خرید اسکول اور کالیج کے سٹوڈنٹس کے دوارہ ہوتی ہے اس سے الگ گارمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سبھی آفیزز میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبھی دکانوں پر اور سبھی بزنس میں اپنا حساب اور باقی جانکاری رکھنے کے لیے بھی نوٹ بک کا یوز ہوتا ہے نوٹ بک کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ایسے میں آپ اس کی مینوفیکچرنگ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بزنس کی پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کیسے آپ کو نوٹ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسے اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچائے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربن کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہولسیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیس گز جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کر سکتے ہو اور جگہ کسی بھی استان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے اس استان سے تو استان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین کتنی لگیں گے اور مشین کتنے روپے میں آپ کو مل جائیں گی دوستو اس کام میں آپ کو تین مشین چاہیے ہوں گی پہلی مشین آپ کو چاہیے ہوگی ایج سکوائرنگ مشین اس مشین سے آپ پیپر اور گتے کو موڑ کر اس مشین کی مدد سے نوٹ بک کو صحیح شیپ میں لائیں گے دوسری آپ کو چاہیے ہوگی پن اپ مشین اس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے پنے روکنے کے لیے نوٹ بک کے بیچ میں پن لگائیں گے تیسری آپ کو چاہیے ہوگی کٹر مشین جس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے بیکار کناروں کو کاٹ کر اچھا شیپ دیں گے تو دوستو یہ تین مشین آپ کو چاہیے ہوں گی اس کام کے لیے دوستو یہ تینوں مشین آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں مل جائیں گی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ ایج سکوائرنگ مشین کے بینہ بھی مال تیار کر سکتے ہیں جس میں آپ کے دھائی لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے دوستو اگر آپ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو مشین کے ڈیلر کا نمبر اور ایڈریس ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے ان کے نمبر پر آپ فون کر کے مشین خرید سکتے ہیں یا کوئی ادھگ جانکاری اگر آپ کو چاہیے ہو مشین کے بارے میں تو وہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کی کچھ امال کیا لگے گا کہاں سے ملے گا اور کتنے روپے پرسی کلو کے حساب سے ملے گا دوستو کچھ امال میں آپ کو پیپر اور نوڈ بک کا کور خریدنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے دوستو نوڈ بک کا پیپر لائننگ والا پوری طرح سے تیار مل جاتا ہے اور نوڈ بک کور بھی آپ کو تیار مل جاتے ہیں آپ اگر چاہیں تو نوڈ بک کور پر آرڈر پر اپنی نوڈ بک کا نام لکھوا سکتے ہیں جس سے آپ اپنے نام کی نوڈ بک مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس سے آگے چل کر آپ کا اپنا نوڈ بک برانڈ بھی بن سکتا ہے دوستو یہ کچھ امال آپ کو کسی بھی بڑے شہر کی ہول سیل مارکٹ میں مل جائے گا اور دوستو یہ کچھ امال پچاس روپے سے لے کر ساٹھ روپے پرسی کلو تک آپ کو مل جائے گا جگہ مشین اور کچھ امال کی ویوستہ کرنے کے بعد آپ کو مین پاور چاہیے ہوگی جس کے لئے آپ دو کاریگر رکھ سکتے ہیں مال تیار کرنے کے لئے اب اس کام کو شروع کرنے میں کل کتنے پیسے لگیں گے آپ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں دوستو اگر آپ دو مشین سے کام شروع کرتے ہیں موسیقی دوستو اب بات کرتے ہیں پروفٹ کی اس کام میں سو پیج کی ایک نوڈ بک تیار کرنے میں آپ کا جو خرچ آئے گا وہ نو روپے سے دس روپے ہوگا اور آپ اس کو اگر ہول سیل مارکٹ میں بیچیں گے تو آپ کو ایک نوڈ بک پر چار روپے سے پانچ روپے مل جائیں گے اگر ریٹیل مارکٹ میں آپ اپنا مال لے جا کر بیچتے ہیں تو ایک ہی نوڈ بک پر آپ کو سات روپے سے آٹھ روپے مل جائیں گے تو دوستو اس کام میں منافع بھی اچھا ہے ایک بار آپ اگر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو بس ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں اپنے سممند اچھے کرنے ہوں گے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مال بیچ سکیں اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں ان ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو ہماری سبھی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے بائے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں